دیکھ رہے ہیں اندھر ناومیدی ناومید تعلق ہونا چاہیدہ یا نہیں ہونا چاہیدہ کہ باہر باہر ایک چیز ازمائی ہوئی کو اساں فتوات ازمائنے ہیں تو اندھر ایچ امید جڑے رکھنے ہیں وہ بھی ناومید تھی کیونکہ اندھر ریزالٹ بڑا کلکولیٹڈ ہوندے ہیں ہر بندے کو فتح ہوندے کہ اندھر نتیجہ کیا ہونے ہیں تو اندھر ایم ملک پر ایچ اگر امید کو مقصد ہے کہ زندہ رکھنے اگر اگر مستقبل دے حوالے دن آل کوئی اساں چاہنے ہیں کہ وہ چنیاں امیدہ لاکر رکھیں صحیح ایم ملک دے بیچ نظام دی تبدیلی دی بھی ضرورت ہے اور چہریں دی تبدیلی دی بھی ضرورت ہے جات تک دویں چیزیں تبدیل نہ تھی سن اون وقت تک ایم ملک دے بیچ بہتری دی امید لی کی تیوائیں سکتی یعنی ایک نچاندے پر بے کہ جی میں سارے سیاستدان ہیں ایم ملک دی بھی بяетری بے کہ độ اللہ دے پروگرام دن انسان اپنی سٹرگل کریں دے اور جو کچھ بھی ہو ہوندے وہ کہیں نہ کہیں امید پر چل داتی ہے اور میرا آردی ہوئے ہے کہ جو امید ختم تھی ویسی وہ روزے قیامت ہو سی کیونکہ امید تو اگر کوئی چیز کریں جائرہی کہلے کہ ہر انسان واسے وہ قیامت دا نہیں ہوندے کہ جو نا امید تھی زندگی تو حوصلہ ہار بانے جائرہی کہلے جو امید ختم تھی ویسی تو امید واسے زندگی ختم تھی بھی نہ ہوتیں گے بہرحال تسان صاحب کا ام پی اے بھی ماشاءاللہ تورہ کاروبار بھی بھوم اچھا چلتا تھے اج کل کتنا ایک انٹراشر گورنمنٹ دے نال کیا کیا اثر درنی ہے اج کل دوری سیاسی طورتے جی میں ایک کمیٹڈ برکر آدمی ہیں اور سیاسد دے اصل مانی تہین خدمت خلق اور او تسان ام پی اے ہوگو امین ہوگو یا نہ ہوگو خدمت خلق تو تسان ہر صورت اچھکا سکتے اور میری ٹوٹل کمیٹمنٹ بھی جیڑی ہے اپنی این جذبے نہ آلے اور الحمدللہ میں مکمل طورتے تقریباً لیئے سولنگ گھنٹے جیڑا ہے وہ میں سیاسد کو لینا صحیح خدمت خلق دے جو بھی میرے تتریس سکتے اپرچونیٹیز آنیاں انہوں کو مقصد دے کہ اپنے جو اللہ نے مطاقہ بھی تھی ایکسرسائز بھی کرینا اور کوشش کرینا کہ انصاف کے تقاضے پورے تھی سکیں کوئی جاب اپرچونیٹیز کریئیٹ تھی سکیں تعلیم دے حوالے نال باقی مسئلے جی میں مسائل ہیں ایک معاشرتی زندگی دے انہوں نے بیچ فسیلیٹیٹ کرنے بھی کوشش کرینا لوگوں کو جتنا میرے کلتی سکتے یہ بالکل بہت اچھی گالے کہ ہر قدم تے سارے ملک بیچ مسائل بکھے پین کہ اگر ہر کوئی ہو چاہ بھی کہ خدمت خلق تے جذب ہوئے تو اندے لازمی نہیں کہ تساں گورنمنٹ دے ویچھو سیافتت دینال دورہ تعلق ہوئے بلکہ کوئی بھی بندہ کہیں دے بھی کام آسکتے ہیں بے شاکریہ اچھا تاریہ بکلہ دے حد کل کیا سرگرمیاں جاری ہیں حد کل کیا سندہ پہ پروفیشنلی ایساں صرف جڑھا پچھلے دو سال دے سارہ کام رکے ہوئے آئی عدالتان ہوئی اوور برڈن بکلہ کول بھی کام راشے چیف صاحب دے حدائب دے مطابق مکمل طور تے ہی میرے اپنے پروفیشنل ایکٹیوٹیز دے چھے کیونکہ جڑھا ایک تارگیٹ ہی الحمدللہ وہ سے اچیب کر گی دے اور کیونکہ ساڑھا ناراوی انصاف دے ہی پوری تندرین علی میرے لگے پہ ہیں کہ کیسز دے فیصلے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو انصاف نہیں دے صحیح طورہ تارگیٹ پورا تھی گی لیکن ان عوام جہاں جڑھا امیدہ ہن انہیں جڑھا نظرہ ہن ہون توارے تے لگ چکے ہیں انہیں پاس پہ کوئی توارے چیف جسٹس صاحب نے کوئی نمی توقع مطلب کوئی گائیڈ لائن لیتی ہوئے کوئی ہدایت کیتی ہوئے کہ ان لوگوں نے مسائل کی میں حل کیتے ہوئے ان کو این بارے میں سے سرکتے ہوئے بلکل مسلسل انہیں دی ترفون ساتھ گائیڈ لائن آن دی پہ یہ لیٹرز آندے پہ ہیں اور انہیں اچھ زوری چیز تھی ڈیتہ ویندہ پہ کے لیٹی گینٹس دے جڑے مسائل ہیں تو سا ہمارے باقی ایکٹیوٹیز چھوڑ کے انہیں حوالاں دکھو گئے انہیں علاوہ جڑا کوئیس دا انفرسٹرکچر ہے انہیں واستے بہت زیادہ میند چیز جسٹس ایپ کریں دے پہ ہیں انہیں حالانکہ انہیں دے منصد مدد ضرورت انہ کو کوئی نائی اپین گینان دی لیکن انہیں نے ایک نوی جڈیشل پالیسی تیار کر آئی ہے جنہیں سپیڈی جسٹس کا سارا سسٹم دیتے ہیں اور انہیں باستے بڑا ٹائم لیمٹس مقرر کتن انہیں علاوہ ججز دیت عداد و دھائی گھنڈی پہ یہ انہیں دیئے ہاں سلیٹیز سارے ہاں پروائیڈ کرنے اور پہلی دفعہ یہ تھی دفعہ کہ سپریم کورٹ ڈیریکٹلی ووچ کرنڈی پہ یہ سارے سسٹم ورنہیں تو پہلے ہائی کورٹ تا کام ہونڈا ہی اوٹھ لور جبی شریف کو سارا دیتے ہیں ہائی کورٹ تا اپنا کام ظاہر ہونڈا دا جڑا ڈیوٹی ہے اور پرنڈی پہ یہ لیکن سپریم کورٹ ڈیریکٹلی وی سپروائز پرنڈی پہ یہ اور انہیں نل بڑا ایسا محسوس کرنا ہے آوٹ پوٹ شاید عوام تاک اجنڈ نہ پہنچے اوڈے کوئی دوچہ آچھی میں کیونکہ کیسز میچور تیسن تار لوگ آنے سامنے آسن صحیح یہ بھی صحیح رہا ہے لیکن سسٹم دے اندر بہیک ایساں دیتے پہ ہیں کہ بڑی تیزی نل کام تھی دا پہ ہے اور انشاءاللہ بڑی جلدی عوام دے ایک سن کی دا صحیح کیونکہ مسائل اتنے ہیں سارے ملک دے میں اس کے ایسا آکو کہ پوری تبدیل یارسی یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ آئیسا آئسا آئیسا آوے سیسٹم دے اج کل دے حالات کیا فرق گردے دے وے کے کی طرح آئیسا 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 سیسٹم دے سارے دور دے بچ پاکستان لیولتے دیکھ گئے ہو یا صرف ملتان دسٹرک لیولتے دیکھ گئے ہو ترقیاتی کام بہن زیادت ہیں آئیسا 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 عوام دے بہتری واسطے مفادات دے واسطے خرچ کیتا گئے ملتاں دے بے تو صاحبنا کارڈیالوجی سینٹر دیکھنو انتو علاوہ تو سام اکشہ دے کے توالی ہیلت دے حوالے نالی مطلب صرف دسی بنیا کہ کارڈیالوجی سینٹر رہے نشتر دے برن یونٹ ایمرجنسی چلڈرن کمپلیکس خواتین واسپی فات مجنہ آسپیٹل انتو ہات کے دہاتا دے بچ اپنا جتاں کہ ڈاکٹر میں پسندنا ان کریں دے انہاں نیاں تنخواہیں تریبنا اضافہ کر کے انہاں کو اتھاں پریزنٹ کیتا اتھاں مقصر فیسیلٹی ایک عام آدمی کو دیار دے بچ غریب کو بھی صیحت دی فیسیلٹی ملی اینے ہی تعلیم دے ہوتے بے پناہ سام اکشہ دے کے انہاں اضافہ کیتا بجٹ دے بچ اور انہاں امپلیمنٹیشن تھے اور الحمدللہ اتھاں تعداد ودی سٹوڈنٹس تھی این تو ہٹ کے صیحت اور تعلیم تو ہٹ کے روزگار دے حوالے نال بے پناہ ساری دور دے بچ جڑھائے لوگوں کو نوکریاں گورنمنٹ دیا نوکریاں دیتی ہیں گئی ہیں انڈسٹریالائزیشن دی طرف تسانچہ قدم دیکھ گئے ہیں میں صرف ملتان دی حد تک تو اگل کر رہے تھا کہ انڈسٹریال ایریا دے بچ اتنا بڑا مقصد ہے کہ وہ یہ بنایا گیا وہ کو دوبارہ پور انڈسٹریال اسٹیٹ کو جڑھائے دوبارہ ٹھیک کر کے اتھاں لوگوں کو انڈسٹری لامن دیوا سے راغب کیتا گیا ہے مقصد ہے کہ تمام وہ چیزیں جڑھیاں کہاں رموز ریاست کو چلاواں باستے ضروری ہیں وہ ہر معاملے کے اتھے یا کیتا گیا کوشش کی تھی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی تھی تاکہ میکسیم لوگوں کو پائدہ آسل تھی چاہتے ہیں مہنگائی دے حوالے نالتو سندے ایک دنوں کے انڈسٹریالائزیشن دیزل چھتری روپے آئی ہون ستیارٹل روپے لیٹر تیا کھڑے خات جڑی آئی ہون بلے آئی ساڑھی ساڑھے چار سو روپے یوری آئی اور بارہ سو روپے آئی دی اے پی وہ ہون میں دکھلے ساتہ سو روپے دے ہوتے یوریہ پہنچ چکی ہے اور ترہ ہزار تتلے آکے ان کو دوہ ہزار اٹھارہ انہی سو روپے دے قریب مقصد ہے کہ ڈی اے پی دکھا دے تک جڑی بلے آئی مسافہ کر گئے دور لوگ پیپلز پارٹی کو پیپلز 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 پ موسیقا موسیقا